ہم آج میں آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں ایک ڈک ہوتی ہے بطک کو انگلیش میں ڈک کہتے ہیں وہ انڈے سینے کے لیے بیٹھ ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ جو بطک کے بچے ہوتے ہیں وہ انڈوں میں سے نکلتے ہیں وہ اکیس سن بطک انڈوں پر بیٹھتی ہے جب اکیس سن پورے ہو جاتے ہیں تو انڈوں میں سے ڈکلنگز یا بطک کے بچے نکلاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ بہت پیارے پیارے بچے نکل آئے ہیں پیلے رنگ کے لیکن ان میں سے ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ گری رنگ کا ہوتا ہے اور وہ جو دوسرے اس کے ڈکلنگز ہوتے ہیں وہ حیرت سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے سے فرق کیوں ہے تو وہ گری رنگ کا بھی ہوتا ہے اس کا قد بھی بڑا ہوتا ہے اور سب لوگ جو ہیں اس فارم لینڈ میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اس بچے کا مزاق اڑاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے سے ڈیفرنٹ کیوں ہیں جو ان کی ماما ڈھاک ہے وہ بہت سمجھاتی ہے انہوں نے کہ he's a part of family یہ اب ہماری family کا member ہے تم اس کے ساتھ ہنسی خوشی گزارو لیکن جو چار بچے ہوتے ہیں ایک جیسے وہ تو آپس میں کھیلتے ہیں اس کے ساتھ کوئی کھیلتا بھی نہیں ہے اور وہ بچارہ فرق نظر آتا ہے اور وہ پیچھے پیچھے رہتا ہے کوئی اسے بلاتا بھی نہیں ہے حالانکہ جو ایک دن ایک بلی بھی آتی ہے اور منڈک جو ہوتے ہیں پانڈ کے گرد وہ بھی اس کا مزاق اڑاتے ہیں کہ تم ڈیفرنٹ ہو تو وہ اس کا دل بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے وہ بہت اداس رہنے لگ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کیوں باقی اپنے بہن بھائیوں سے ڈیفرنٹ ہوں تو پھر وہ ایک دن ان ساری باتوں سے بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے اور وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب میں اپنے اس ایریا کو چھوڑ دوں گا وہ اپنے گھر کو چھوڑ دیتا ہے پھر سیزن چینج ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ پھر سردیوں سے پہلے خزان کا موسم آتا ہے پتوں جو ہیں وہ پتے گرتے ہیں اور وہ کیلہ گھونتا رہتا ہے پھر اس کے بعد وہ باہر آتی ہے تو وہ ایک پانی میں اپنے آپ کو جھانگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ تو ویسا رہا ہی نہیں اس کے تو جسم پہ سفید بہت ہی خوبصورت اس کے پنک بن گئے ہیں تو بہت سارے عوض اس جیسے سوان جو ہیں وہ بھی وہاں پہ تیر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے جیسے ہو تم پہلے سے ہی ایسے خوبصورت تھے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے ہمیں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کسی کا ہم ذات نہیں اڑانا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی ختم کرنے پہ آ جائے امیدہ آپ کو سٹوری پسند آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں